پاکستان کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہے اور اگر کہیں ہم یہ سفیر کو نکالتے ہیں تو پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ اس انتظار میں بیٹھی ہے ان کی باتوں سے رکھتا ہے کہ جیسے ہی ہم یہ کام کریں گے ساتھ ہی پوری دنیا پاکستان پر پبندیہ لگا دے گی کہ فرانس نے جو تہین کی ہے یہ قابل پرداشت نہیں ہے اور ہمیں فرانس کے میری تو رائے ہاں نکال دینا چاہیے اس میں کوئی بڑے کوئی ہم فرانس سے ہمارے تعلقات ختم ہوتیت ہو جائیں کہ پوری یورپ سے ہو جائیں گے کرائیسل مینجمنٹ کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ ملک کا جہنم کی طرف دکیہ ہوئی یہ چیزیں ہیں جب آپ کرتے ہیں تو انپریشن یہ جاتا ہے کہ ہم خود دہشتگرد ہیں میں آپ کو بڑی فرانک بات بتا رہا ہوں میری تو میٹنگز ہوتی ہے بریٹش پارلمنٹرینز کے ساتھ اور وہ ان کا جو ایک ویو پوائنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے what are you doing to your country اس کے بعد فواد چوری صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دہشتگنتر دین ہے اس کے ساتھ تو مذاقرات کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں تو اس کو تو بھارت سے مدد مل رہی ہے اس کے بعد عصد اوپر صاحب کہتے ہیں ٹی ایل پی کو فورن فنڈنگ جو ہے اس کے میرے پاس چواہد موجود اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیروریس تنظیم ہے جسے کہ آپ ہمیں یقین دلانے کی آپ ججھ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ بات کیوں کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ان کی فورن فنڈنگ کے ثبوت ہیں تو آپ تو بہت بڑے غدار آپ خود ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ تحریکے لبیک والوں کو لاکھے ایس پی ڈی میں بٹھا دیں سال ریزوی صاحب کو حکومت جیل سے لے کر آئے اور کہہ کہ بابا یہ لو نیوکلئر ہماری جو نیوکلئر بام جو ہے اس کے کوڈ اور اس کا فٹن آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ ہیلو فرنٹس اپنے ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈی اس ویڈیو کے اندر بتا رہی ہے جو ٹی ایل پی کا مارچ ہے وہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی برائی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے امریکہ یوروپین یونین اور ایف ایٹی ایف ہمارے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ ٹی ای میں بیٹھ ہوئے مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کچھ نیچے نہ فرانس کا ساتھ چیئے نہ امریکہ نہ یوروپین یونین کا کسی بھی طریقے سے فرانس کا ایمبیسڈر اور ایمبیسی کو بند کرو یہاں سے اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پورے پاکستان میں باوال ہوگا اس سے پتا چل جاتا ہے اس سمیں پاکستان کی کنڈیشن کیا ہے اور امران خان شیق رہی سب چوپ ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کس طریقے سے ٹی ایل پی کو روکا جائے ہر جگہ سڑکوں پر گڑے خود دیئے چار طرف افرات افریقہ محول ہے کافی ان کے پولیس والے مارے جا چکے ہیں اور اس سمیں پورے پاکستان میں مہابارت ہونے والی ہے اور اب ایک دو دنوں میں پتا چل جائے گا پاکستان میں کیا باوال ہوگا جس کے وجہ سے آپ پاکستان کا فیوچر ڈیسائیڈ ہونے والا ہے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو مجھے جو چیز سمجھ آ رہی ہے یہ بلکل بے سمجھی سے کام کر رہے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے چیز کو ٹیکل کیسے کر رہے ہیں کرایسل مینیجمنٹ کا ان کو پتا ہی نہیں ہے اور یہ ملکل جہنم کی طرف دکیہ ہوئی ان کے مطالبے میں مجھے خامی بتا دیں انٹرنیشنل پولیٹکس میرے ساتھ ڈسکنس کر لیں کیا فرانس ہمارے اوپر چاڑے جائے گا فرانس افغانستان کے اوپر نہیں چڑھا ہوا تھا امریکہ افغانستان کے اوپر نہیں چڑھا ہوا تھا سارے چوتے کھا کے گئے وہاں فرانس اور امریکہ سمیت ان کو سمجھ نہیں ہے فرانس سے کیا ہم نے لینا دینا ہے پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش ہے اور اگر کہیں ہم یہ سفیر کو نکالتے ہیں تو پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ اس انتظار میں بیٹھی ہے ان کی باتوں سے رکھتا ہے کہ جیسے ہی ہم یہ کام کریں گے ساتھ ہی پوری دنیا پاکستان پر پبندیہ لگا دے گی وہ ان کا اشارہ اس طرف ہے نہیں نہیں ان کی میں نہیں سمجھتا ہے شیئر رشید صاحب بڑی اچھی ہم اشارہ باتیں کرتے تھے اس معاملے میں کیوں وہ پیدل چلنا شروع ہو گئے ہیں ایک الزام لگایا گیا ہے فواد چودی صاحب کی جانب سے کہ بھارت سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے تو یہ غیر ملکی فنڈنگ پیچھا رہے ہیں نہیں 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 اسد امر صاحب نے کہا ہے کہوں گی ماری ہے فواد بھائی نہیں میں نہیں سمجھتا ہے کیسی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جیس کے ثبوت ہیں ہمارے پاس ثبوت انتہ بتائیں کیون ساں ثبوت ہیں کہ فرانس نے جو توہین کی ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے اور ہمیں فرانس کے میری تو رائے ہیں نکال دینا چاہیے اس میں کوئی بڑے کوئی ہم فرانس سے ہمارے تعلقات ختم متحد ہو جائیں ملکتے پورے یورپ سے ہو جائیں گے سارے ممالک جو ہیں اس میں ایف ای ٹی ایف مزید پابندیاں سپوز ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمارے امریکہ سے تعلقات بھی خراب ہو گیا یورپ سے بھی خراب ہو گیا اس سے ہو گیا جائے گا بھوک ہے لوگ مہنگائی کی بھوک برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے عشق کے اندر بھوکے رہنا بھی برداشت کر لیں گے جو گولی کھانے کو تیار ہیں وہ بھوکے رہنے کو تیار نہیں ہے جو فرانستان میں جو کوئی نہ جھنگ کی ہے جو اتصادم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے دیکھیں یہ بہت خوفناک صورتحال ہے اس قسم کی اتنی گھمبیر صورتحال کا سامنا میرے خاصے کسی حکومت کو حالی میں نہیں ہوا مجھے جس بات پر اتراز ہے یہ کہ اتنی گھمبیر صورتحال جس کے اوپر ہارٹ ٹی وی کے اوپر ٹاک شوز ہو رہے ہیں سارے اخبارات بھرے پڑے ہیں اس کے اوپر فرفاقی کابینہ جو ہے اور اس کے جو وزراء ہیں ان کے جو کنٹرائی کنٹرائیڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے اور کنفیوز سٹیٹمنٹ ہے میں آپ کو جب ایک ایک دو دو چلدی مثال سنا رہتا ہوں اس کے بعد فواج چوری صاحب آتے ہیں اس کے ساتھ تو مذاکرات کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں تو اس کو تو بھارت سے مدد مل رہی ہے اس کے بعد عصد اوپر صاحب کہتے ہیں ٹی ایل پی کو فارن فنڈنگ جو ہے اس کے میرے پاس شواہد موجود ہے وہ خدا کے لیے اس قسم کی گھمبیر صورتحال کو this is how you want to abide this is how you want to handle جی ٹی روڈ کے اوپر خندگیں خود گئی ہیں جو ہم نے ریسنٹ ہسٹری میں نہیں سنا ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر پہلے صادوکی کے بعد تھا آپ وزیر آباد میں خود رہی ہیں آگے اللہ جانے کیا ہوگا جیل ہم کے پول کے اوپر بھی تیاری ہیں اب اس کے بعد آپ کا انٹریئر مسٹر دو دفعہ جیل میں جا کے مذاکرات کرتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیروریس تنظیم ہے جسے آپ ہمیں یقین دلانے کی وہی کہہ رہا ہے تو ان کے ساتھ آپ بات کیوں کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ان کی فرن فنڈنگ کے ثبوت ہیں تو آپ تو بہت بڑے غدار آپ خود ہیں یہ تو انٹرنل بلنڈر آپ کہہ لیں جو ایکسٹرنل ڈیمیج آپ بلنڈر ہاں کر لیں پٹ جو ایکسٹرنل ڈیمیج ہمیں مل رہا ہے جو آپ کا انکل ٹوم ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم دہشت گردوں کا ساتھ یہ جگر کرو گے انکل روبرٹ بھی لگاو ہے وہاں بھی ریزولیشن میں نے سنا ہے پاس ہو گئی ہے یہی چیزیں ہیں جب آپ کرتے ہیں تو انپریشن یہ جاتا ہے کہ ہم خود دہشت گرد ہیں میں آپ کو بڑی فرنک بات بتا رہا ہوں میری تو میٹنگز ہوتی ہے بریٹش پارلمنٹرینز کے ساتھ اور وہ ان کا جو ایک ویو پوائنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے what are you doing to your country what kind of an image are you giving in so basically اگر تو ہم نے کرنا جو بھی کرنا ہے اگر آپ نے بات کرنی ہے do it within the wraps آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ تحریک اللہ بیکھوالوں کو لا کے ایس پی ڈی میں بٹھا دے ساد رزوی صاحب کو حکومت جیل سے لے کر آئے اور کہہ کے بابا یہ لو نیوکلئر ہماری جو نیوکلئر بام جو ہے اس کے کوڈ اور اس کا پٹن دباؤ پٹن اور تلا تو بام فراز کی اوپر اگلا پٹن دباؤ اور تلا تو بام یونائٹڈ نیشنز کی اوپر اگلا پٹن دباؤ اور چلا تو پورے نارتھ امریکہ کی اوپر اور پورے ویسن یورپ کی اوپر یہ کیا بٹو کے قسم کی سوچ ہے جس کی اور میں سمجھتوں کہ شرم نہ کہ یہ عمل گزشتا ہی ہے جو انہوں نے اس سال میں جو مارچ اپرل سے سلسلہ دوبارہ شروع کیا تھا ٹی لپ والوں نے ہم کیوں خاموشی کے ساتھ اور دب لفظوں میں ان کو کنڈم کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں سینے پر ہاتھ بار کے کہتے کہ یہ غلط کر رہے ہیں اور منحیصل قوم ہمیں ایک معاشرے کے طور پر اس کو کنڈم کرنا چاہیے اس رویے کو کیسے آپ ریاست کو کسی جتھے یا گماشتوں کے حوالے کر سکتے ہیں کیسے آپ فساد پھلانے والوں کے حوالے کر سکتے ہیں کیسے آپ جذباتیت جذباتیت اور جنوریت پر مبنی ایک دولے کے حوالے آپ پوری ریاست لاکھی کر سکتے ہیں پورا نظام آپ ان کے حوالے کر سکتے ہیں جن کو نہ فارل ریلیشنز کا پتہ ہے جن کو نہ انٹرنیشن ریلیشنز کا پتہ ہے نہ جن کو حالات کی نزاتیت کا پتہ ہے اور فواد چودری صاحب کو میں یہاں پر سرانا چاہوں گا کہ فواد چودری صاحب نے جس طرح کی لائن لی ہے جو انہوں نے الفاظ ادا کیے میں سمجھتا ہوں یہ بالکل مناسب الفاظ ہیں اس سے بھی سخت لفظوں کے اندر باقی تمام سیاستدانوں کو وہ اپوزیشن سے ہوں یا حکومت سے ہوں ان کو کنڈم کرنا چاہیے اور فواد چودری صاحب نے جو نیرٹیو اور جو ایکسپریشن تھے ان کے بالکل مناسب تھے اور اسی طرح ہونے چاہیے یاد رکھئے گا آج اگر آپ تحریک انصاف کی حکومت ہے نون لیگو جی ایو آئی فیو یا کوئی اور ہو اگر آج وہ سیاست کریں گے تاریخ لکھ لیں آپ آج شاہستہ یہی ٹی ایل پی ہوگی یا اس ٹی ایل پی کی طرح کوئی اور انتہا پسند جتھا ہوگا کوئی گروہ ہوگا وہ ان کے گلے کو پڑھنا ہوگا وہ ان کا ٹینٹ آبا دبا رہا ہوگا لہٰذا یہ نیشنل ایشو ہے اور نیشنل ایشو کیا ہے کہ ایکسٹریمیزم اس ملک کے اندر انتہا پسندی اور انتہا پسندی پر ممنی جو رویہ ہے اس رویہ کو ہمیں کرب کرنا ہے اسی کام سے پیازہ بکت رہے ہیں آج جو فیٹ اف سے لے کے اور دنیا میں مختلف جگوں پر ہماری جو جگ اسائی ہوتی ہے یہ کیوں ہوتا رہا یہ صرف ایک ٹی ایل پی نہیں ہے آپ ٹی ٹی پی سے لے کے اور آپ جتنی بھی گزشتہ تیس چالیس سالوں میں پاکستان میں فرقہ واریت پر ممنی مذہب پر ممنی لحثانیت پر ممنی یا علاقہیت پر ممنی جتنی بھی انتہا پسند جنگ جو جماعتیں سامنے آئی ہیں مسلح جماعتیں سامنے آئیں وہ اس لیے سامنے آئیں کہ ریاست ان کے ساتھ سمجھوتے کرتی رہی کمزور ہوتی رہی ریاست اور ان کے سامنے جب وہ ڈرتی تھی ایک جماعت ختم ہوتی تھی اور اس کے بعد ایک اور جماعت سامنے آ جاتی تھی میں سمجھت ہوں کہ ہم سب کا یہ قومی فریضہ بنتا ہے کہ یہ حکومت اگر سٹینڈ لے رہی ہے جانتے ہوئے بھی کہ یہ ایک مذہبی معاملہ ہے اور اس حکومت کے خلاف فتوے بھی آئیں گی اس حکومت کو ایکسپرائٹ بھی کرنے کی کوشش نہیں جائے گی میں سمجھت ہوں کہ ہمیں سب کو اس سٹانس کو اور حکومت کے ایکشن کو سپورٹ کرنا چاہیے اور میں ایک پرنسپل سٹانس کی بات کروں چاہے آج سیکن صاحب کی حکومت ہے آج اگر نون لیگ پیپلز پارٹی کسی زیاد بکر کی حکومت ہوتی کوئی جماعت اس طرح سے ڈنڈے سوٹے لے کے اور فتووں کی یلغار کر کے اور چڑھائی کر دیتی ملکیوں پر ہمیں اس کو بھی کنڈم کرنا چاہے